بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا کلاس سکس ہم لوگوں نے یوم دفاق چپٹر کی ریڈنگ کی تھی آج ہم اس کے مشکی سوالات کریں گے ٹھیک ہے اس میں جو سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو جو ہیں وہ ہم نوٹ بک پر کریں گے سوال نمبر تین دیکھئے اعراب کی مدد سے درجل الفاظ کا تلفز واضح کریں یہ آپ لوگوں نے ان پر اعراب لگانے ہیں یہ میں نے اعراب لگاتی ہے یہ آپ ان سے دیکھ کر اعراب لگائیں گے جرری بہادر اقوام متحدہ دفاع تقریب مخصوص سوال نمبر چار دیکھئے درجل کے معنی لوگوں سے تلاش کر کے لکھیں سرمستی کا مطلب ہوتا ہے نشیک عالم میں نے اس کے آگے لکھا ہے آپ لوگوں نے بھی اسی طرح ہی لکھنا ہے سہر انگیز کا مطلب ہوتا ہے جادو کا اثر پیدا کرنے والا جرری کا مطلب ہوتا ہے بہادر داد دینا حوصلہ بڑھانا یا حوصلہ وضائی کرنا اور سکھا بٹھانا روب قائم کرنا امسال اس سال یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اگلا سوال دیکھئے سوال نمبر پانچ یومے دفاع کو پیشے نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہ ہی کریں ہر سال یومے دفاع کب منایا جاتا ہے چھ ستمبر کو انیس سو پینسٹ کی پاک بھارت جنگ کتنے روز جاری رہی سترہ روز اس کو ٹک کرنا ہے فوجی جوانوں نے کتنی دیر میں تسمے والے جوتے پہن کر آئفلیں اٹھا لیں تین سیکنڈ بھارت نے پاکستان پر کب حملہ کیا انیس سو پینسٹ میں ٹھیک ہے سوال نمبر چھے دیکھئے متضرزل الفاظ کے متضاد لکھے متضاد جو ہے وہ الٹ الفاظ کو کہتے ہیں متحد کا ہوگا الٹ مطلب ہوتا ہے کٹھے ہونا اور یکتہ کا مطلب اکیلا آغاز کا الٹ ہوگا انجام پیچھے کا آگے باقاعدہ بے قاعدہ جری کمزور ٹھیک ہے اس کے بعد سوال نمبر سات آٹھ نو آپ نے نہیں کرنے سوال نمبر دس دیکھئے کولم علف میں دیئے گئے الفاظ کو کولم بے سے ملائیں ٹھیک ہے آپ نے پہلے کولم علف کی نمبرنگ کرنی ہے ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے یومی دفاع چھے ستمبر اس کے آگے ایک لکھیں بہادر اس کے آگے جری دو لکھیں تماشائی اس کے آگے دیکھنے والے کے آگے تین لکھیں ناد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار لکھیں حیرت انگیز سہر انگیز اس کے آگے پانچ لکھیں اس کے بعد سوال آتا ہے اسم ضمیر کی تذکیر ہوتا ہے اسم ضمیر کسے کہتے ہیں وہ الفاظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں وہ اسم ضمیر کہلاتے ہیں اسم ضمیر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار نام دہرانے نہیں پڑتے مثال کے طور پر یہ تحریر دیکھیں قائد اعظم اٹھارہ سو چھتر کو کراچی میں پیدا ہوئے قائد اعظم نے ابتدائی تارین کراچی سے حاصل کی قائد اعظم مسلمانوں کے سچے رہنما تھے قائد اعظم کی کوششوں سے پاکستان بنا ان دو سطروں میں یعنی دو لائنوں میں قائد اعظم کا لفظ جو ہے وہ چار دفعہ استعمال ہوا ہے جو تحریر کو بوجھل بناتا ہے تو اسم ضمیر جو ہے وہ اس لئے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ نام کو بار بار استعمال نہ کیا جائے ٹھیک ہے جیسے اس میں دیکھیں قائد اعظم اٹھارہ سو چھتر کو کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی ابتدائی تارین کراچی میں حاصل کی وہ مسلمانوں کے سچے رہنما تھے ان کی کوششوں سے پاکستان بنا ان جملوں میں انہوں وہ اور ان کی ضمیریں استعمال ہوئے ہیں یہ سب قائد اعظم کی جگہ پر آئی ہیں ٹھیک ہے اردو زمائر میں تذکیر ہوتا نہیں اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا ٹھیک ہے یعنی جب ہم لکھتے ہیں جیسے انگلیش میں ہم ہی شی کا استعمال کرتے ہیں میل اور فی میل کے لئے لیکن اردو میں جو ہم صرف وہ کا استعمال کرتے ہیں دونوں کے لئے ٹھیک ہے مذکر کے لئے بھی اور مونس کے لئے بھی امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگوں نے ریڈنگ بک کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے اپنا اور باقی جو سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو جو ہیں وہ میں آپ کو ریجسٹر پر کرواؤں گی بہت شکریہ